نمازکار دوستو میں وکی خطری اپنے چینل اے بی کے والا کے نئے ولوگ میں آپ کا کرتا ہوں سواگت تو بھائی آج ہمارا ٹوپک ہے جو نئے بھائی ہے جو اس لائن میں اولا اوبر یا ٹیکسی چلانے کی لائن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو میں اس میں بتاؤں گا آپ کو اولا اوبر میں کیسے شروعات کریں یا کس طریقے سے آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں بات کریں گے تو آج کا سب سے پہلی جروری بات ہے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لائن میں آؤ مت اور کیوں نہیں آؤ وہ میں کسی الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس میں ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اولا اوبر میں کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں تو بھائی سب سے پہلے تو اس میں کبھی بھی یہ گلتی مت کرنا آپ شروعات میں ہی اپنی گاڑی کبھی بھی مت خریدنا اس لائن میں آنے کے لیے کبھی بھی آپ نئی گاڑی یا سیکنڈ اینڈ گاڑی اپنی نہ خریدیں کیونکہ بھائی کرجہ لے کے اور گاڑی خرید کے کام کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو اس میں اگر آنا ہی ہے آپ نے تو سب سے پہلے یا تو اولا اوبر سے لیج پہ گاڑی لے لو اگر وہاں سے آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو لوکل مارکٹ میں بھی کافی گاڑیاں لیج پہ ملتی ہیں آپ پہلے وہ گاڑی لے کے ٹیکسی چلا کر دیکھئے کیونکہ بھائی جب تک جس لائن میں نہیں آتے اس کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوتا اور جب آپ گاڑی لیں گے لیج پہ اس کے بعد جب آپ کام کریں گے دو مہینے چار مہینے چھے مہینے اس کے بعد آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ آپ اس لائن میں کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو تو بھائی اس میں جیسے گاڑی لے کے آپ نکلے اس میں ہر روز نئے کسٹمر کو دن میں تین تین چیار بار پر کپ کرنا ہوتا ڈروپ کرنا ہوتا ہے کس کسٹمر کا کیسا ویوار ہے وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے اور ٹریفک میں چلے ہوگے سارا دن سارا دن ٹریفک میں چلنے سے کبھی بیٹری رکشہ والے سے آپ کی جھڑپ ہو رہی ہے کبھی اوٹو رکشہ والے سے کبھی کہیں پہ گاڑی لگ گئی ہے کبھی کچھ ہو گیا تو یہ ساری سمجھے ہیں اگر آپ جھیل پائیں گے تو ہی گاڑی لینے کا وچار من میں لینا جب آپ کو پانچ سے چھے مہینے اس میں گاڑی چلاتے ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو تو ہی کرنا کیونکہ اس لائن میں گاڑی چلانے والے ڈرائیور بھائی کو کم سے کم بارہ سے چودہ گھنٹے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے لوکل چلانے میں بھی اور اگر لوکل نہیں چلائیں گے آوٹ سیسن چلائیں گے تو دو سے تین دن سے لے کر ایک ایک ہفتے تک گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے تو آپ گھر سے باہر اتنے دن تک رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے اگر اپنے گھر سے سہر سے باہر جانے کے بعد دوسرے سہر میں کیا دکت آتی ہے کتنی پریشانی آتی ہے کیسے سروائیو کرتے ہیں ڈرائیور وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی آپ اپنی گاڑی لینے کے بارے میں سوچنا نہیں تو بھائی چھے مہینے کے بعد اگلے کسی کی جو لیز پہ گاڑی لیے اس کو دے کر اپنا کوئی اور دھندہ دیکھ لینا تو بھائی پہلی سلا تو یہ ہے لائن میں مت آؤ دوسری سلا یہ ہے اپنی گاڑی خرید کر کبھی بھی اس لائن میں مت آؤ اور تیسری بات یہ چھے مہینے چلانے کے بعد ہی اپنی گاڑی لینے کے بارے میں سوچنا کیونکہ جو جو دکتیں آئیں گی ساری جب آپ سمجھ میں آجے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو اس لائن میں تو اس کے بعد ہی بھائی گاڑی لینے کے بارے میں سوچنا اور اس لائن میں آنے کی سوچنا تو چلیے بھائی یہ جانکاری میں ان ڈرائیور بھائیوں کو دے رہا ہوں جو بھی پرائیویٹ گاڑیاں چلا رہے ہیں کوٹھی میں یا نہیں نہیں انہوں نے گاڑی سیکھی اور اس لائن میں آنے کی سوچ رہے ہیں تو بھائی یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ آپ پوری طریقے سے کنفرم ہونے کے بعد ہی اس لائن میں آنے کی سوچیں اور گاڑی لینے کی سوچیں تو بھائی چھوٹی سی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کیونکہ کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جیسے بھائی آگا میں بھی گاڑی چلانی ہے اولا میں ہم نے بھی گاڑی چلانی ہے تو کیسے چلائیں تو یہ ان بھائیوں کے لیے ہے ویڈیو نے لائک اور چینل نے سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو سیر بھی کر دینا تاکہ بھائیو اور ڈرائیور بھائیو کے لیے جو اس لائن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت جانکاری اپلب ہو سکے تو چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں دنیاواد